اسلام علیکم ویوورز میں ہوں آپ کی اسٹالوجر نور چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نور اسٹالوجر اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کرونا وائرس اور علم نجوم کے حوالے سے اپ ڈیٹ دینے جا رہی ہوں بہت دنوں سے آپ سب لوگوں کے میسیج آ رہے تھے کہ میں کچھ حلاتیں حاضرہ اور کرونا وائرس پہ آپ لوگوں کو نئی پیش گئی دوں جیسا کہ میں نے آپ کو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علم نجوم کے حصولوں کے مطابق درست پیش گئی کرنا انتہائی پیچیدہ کام ہے کیونکہ آسمان پہ مجود تمام دریافت شدہ سیارگان کی درست گریہ معلوم کرنے کے بعد ان سیارگان کی حرکت ان سیارگان کے بروج میں گران اور پھر سیارگان کی آپس میں دوسرے سیارگان سے نظر بھی بہت اہم ہوتی ہے یہ ایک بہت لمبا حساب ہے پیش گئی کی درستگی اصل میں تمام سیارگان کی درست گریوں پہ ہی منصر ہے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال جب دسمبر 2019 اور چنونی 2020 کے گرہن ہوئے تھے تو ان کے نتیجے میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ دنیا کسی بھی بڑی تباہی اور وبا کی طرف جانے والی ہے اور میری وہ بیش کوئی این درست ثابت ہوئی اور کرونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جو کہ اب تک دنیا میں تباہی مجھا رہا ہے اس کے بعد پانچ جون سے پانچ جولائی تیس دنوں کے اندر تین گرہن آپ تمام نے ملاحظہ کیے اور میں نے آپ کو اس دفعہ بھی یہی کہا ہے کہ ان کے رہنوں کے بھی انتہائی نحس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور ان کے نتیجے میں بلخصوص حکومتوں کو کمزوری بغاوت یا کسی بھی نقصانتے صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور بعض ممالک میں حکومتیں گر بھی سکتی ہیں زلزلے توفان یا بارشوں کی صورت میں بھی ان کے رہنوں کے منفی اثرات پوری دنیا پہ مرتب ہو سکتے ہیں دو ہزار بیس میں تقریباً دو سو چھپن سالوں کے بعد مجموعی طور پر چھے گرہن ہو رہے ہیں جن میں سے چار گرہن لگ چکے ہیں اور دو گرہن اس سال کی آخر میں انتیس نومبر اور چودہ دسمبر کو لگیں گے جو کسی طور پہ بھی اہل زمین کے لیے مفید نہیں ہو سکتے کرونا کی تباہی پہلے ہی آ چکی ہے مگر اس کے بعد اللہ نہ کرے مزید تباہی کا سامنا کرنا پڑے ویورز آج دنیا ایک ایسے موڈ پر ہے جہاں سوپر باور کی طاقت تیل، ہیروں اور مادنی وسائل کی کمائی اسلاح بھروت اور پیسہ کسی کام نہیں آ رہا اب آپ کو اس کے پروکسی جنگ کہہ لیجئے یا خدا کی طرف سے آفت لیکن فیلحال دنیا ایک طرح سے مفلوج ہو رہی ہے شہر ویران ہو رہے ہیں اور کوئی کسی سے ہاتھ ملانے بات کرنے یا ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے علم نجوم کے پیشے نظر اگر دیکھا جائے تو جب بھی ستارہ مشتری خاکی بروش یعنی ارسائن میں آتا ہے اور کسی طرح سیارہ راہوں یا کیتو سے چڑتا ہے تو ایسی صورتحال میں کسی وائرس کا جنم ہوتا ہے جب کسی طرح سے ہوای سیارگان یا ہوای بروش کا اثر بھی ساتھ میں شامل ہو جائے تو ایسے میں وہ وائرس ہوا میں پھیلنے لگتا ہے ستاروں کی نسبت سے راہوں مارٹ 2019 میں برج جوزہ میں داخل ہوا تھا جو کہ ایر سائن ہے اور کیتو اس کے بارکس آدشی برج کوس میں آیا تھا تب تک صورتحال ٹھیک تھی لیکن جیسے اوپر بتایا ہے کہ مشتری کا ان سے ملنا وائرس کو جنم دیتا ہے تو نومبر 2019 میں مشتری برج کوس میں آیا اور ڈگری میں کیتو کے قریب پہنچا تو ایسے میں وائرس کا جنم ہوا کیونکہ راہو کی ساتھویں نظر بھی مشتری پر پڑھنے لگی اور ہوائی برج کی وجہ سے یہ وائرس تیزی سے پھیلنے بھی لگا اور جیسے ہی ستارہ مریخ اس برج پر آیا تو یہاں امباد کی شرعہ میں بھی اضافہ ہونے لگا اب سوال بنتا ہے یہ سب آخر کب تک رہے گا اس وقت مشتری رجت میں یعنی ریٹرو گریٹ ہو کر پھر سے برج کوس میں کیتو سے جا ملے گا اور ایک بار پھر کرونا طاقت میں آ سکتا ہے یا اہل زمین کو کسی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں کیتو اور راہو بھی 23 سپٹمبر 2020 تک مشتری کے ساتھ جڑے رہیں گے اسی سال 2020 کے آخر میں 20 نومبر تک مشتری برج کوس میں رہے گا اور 23 سپٹمبر کو راہو کیتو بھی برج اقرب اور برج سور میں ٹرانزٹ کر جائیں گے اس کے بعد کرونا کا اثر اس دنیا سے ختم ہونے لگے گا وبائی مرض پر مکمل کنٹرول صرف ستمبر اور نومبر کے درمیان حاصل کیا جا سکے گا لیکن یہاں ایک اور بہت اہم بات ہے کہ سال کے آخر میں 29 نومبر 2020 اور 14 دسمبر 2020 ایک مرتبہ پھر دو گرہن لگ رہے ہیں اور بہت عرصے کے بعد زہل اور مشتری کا کران بھی ہونا ہے اور یہ دنیا کے لئے انہونے واقعات یا کسی بھی بڑی تباہی کی طرف جانے کا ایک اشارہ ہے اس سے اگلے سال بارشوں اور طفانوں کی شدت میں بھی اضافے کا امکان ہے اور کسی بھی بیماری یا وبا کے امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا اب سب سے گزارش ہے کہ استقفار کی کسرت کریں اور صدقات اور خیرات میں بھی اضافہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو افاد سے محفوظ رکھے آمین جی ویورز امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ستاروں کی اپ ڈیٹ کے حوالے سے مزید ویڈیوز کے لئے دیکھتے رہیں میرا چینل نور سٹالجر اللہ حافظ